اسلام علیکم دوستو کیسے ہے سب امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے سب بہتر ہوں گے اور دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوا حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم اینڈ اور باب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی بیچ میں کمپیریزن یعنی مقابلہ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس سٹیڈیم میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور کس سٹیڈیم میں توڑی بہت کمی ہے تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور پھر لاسٹ میں آپ کمینٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کون سا سٹیڈیم زیادہ اچھا لگا اچھا جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ میں ایسے ہی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ٹائم پر اپ ڈیٹ ملتے رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو تو فسٹ پوائنٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں اور فسٹ پوائنٹ ہمارے ساتھ نیم انڈ لوکیشن ہے کہ اس سٹیڈیم کا نام کیا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے ٹھیک ہے جی تو عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم سے سٹارٹ لیتے ہیں تو عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا جو پہلا نام تھا وہ شاہی باہ کرکٹ سٹیڈیم تھا ٹھیک ہے جی اور اس کی جو اوریجن تھی وہ انیس سو چورسے میں ہو گئی تھی مطلب اس کے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ 1984 میں ہو گئی تھی اور یہ سٹارٹ سے ہی ایک انٹرنیشنل سٹیڈیم تھا اچھا تو کبھی کبھی یہ اسی ٹائم میں پورے پاکستان میں ایک ایسا سٹیڈیم ہوا کرتا تھا کہ یہ او ڈی آئی اور جو ٹیسٹ کے لیے وہ صرف واحد ایسا سٹیڈیم ہوا کرتا تھا کہ اویلیبل ہوتا تھا مطلب یہ ہے کہ باقی سٹیڈیمز میں تو یا کوئی کام ہو رہا ہوتا تھا یا کوئی کمیاں ہوتی تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا سٹیڈیم ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل او ڈی آئی اور جو ٹیسٹ وغیرہ میچز ہوتے تھے وہ یہاں پر ہوتی پھر ہمارے ساتھ حالات بھی خراب ہو گئی اور جو آئی سی سی نے پاکے پی سی بی کو تنبیح دی ان کو خبردار کیا کہ سٹیڈیم میں کچھ کمیاں ہے مطلب اپگریڈیشنز کی ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ میچز بند ہو گئی اور پھر آئی سی سی والوں نے اس پر کام سٹارٹ کر دیا اپگریڈیشن کے لئے تو جو لاسٹ میچ ہوا تھا ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں وہ پاکستان اور انڈیا کی بیچ میں ہوا تھا اور وہ دو ہزار چھے میں ہوا تھا اچھا تو اب ہم حیط آباد کرکٹ سٹیڈیم کے نیم اور لوگیشن کے بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو حیط آباد کرکٹ سٹیڈیم ہے یہ پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلے انٹرنیشنل کوئی سٹیڈیم نہیں تھا بس چوٹا سا سٹیڈیم تھا اور یہاں پہ ڈومیسٹکس جو گیمز وغیرہ جو ٹریننگ لیتے تھے یا ایکیڈمی کی طرح یوز ہوتا تھا حیط آباد سپورٹس کمپلیکس سے اس کا حصہ ہے یہ اس پروجیک کا حصہ ہے ٹھیک ہے جب سٹارٹ سے ہی اور اس کی جو حیط آباد سپورٹ کمپلیکس ہے اس کی اوریجن جو اسٹیڈیسٹ ہوا تھا یہ انیس سو نبے میں یہ جو ہے بنا تھا اچھا پھر دو ہزار سولہ میں گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اپگریٹ کریں گے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر لائیں گے تو پھر اس میں جو ساری چیزیں ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر اس کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے اچھا تو اب نیم کی پوائنٹ میں ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے ہیت آباد فیز ٹو پیشاور میں واقع ہے اچھا اب ہم دوسرے پوائنٹ کو ایکسپلین کریں گے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ڈیزائن ٹھیک ہے جی تو عرباب نیاز انٹرنیشنل لیول پر اس کی ویڈیوز دیکھیں ہوں گے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سٹیوڈیم جو ہے یہ کلوز سٹیوڈیم ہے کلوز سٹیوڈیم جس طرح پر بنایا جا رہا ہے وہ ہے دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیوڈیم مطلب یہ ہے کہ یہ دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیوڈیم کی جو ڈیزائن ہے اس پر بند رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں سارے چیزوں کی جو فیسیلٹیز وغیرہ ہیں وہ ابھی اویلیول بہوں گے ٹھیک ہے اچھا ڈیزائن کے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی جو پویلین ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے یا ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ تین منصلا اس کی جو پویلین ہے وہ ہمارے ساتھ تین منصلا ہے اور سائٹس پہ جو ہمارے ساتھ ہے سائٹس پہ ہمارے ساتھ ہے اس کی گرل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا امپورٹن بات یہ ہے کہ اس کی جو جو سٹینڈز ہے یہ بھی ہمارے ساتھ دو منصلا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک پوری سٹیوڈیم کے نیچے جو گراؤنڈ پہ ہے وہ سٹینڈز بنے ہوئی ہے اور ایک اوپر کی جو سٹینڈز ہے وہ بنے ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور سٹیوڈیم کی جو لک ہے وہ بھی بہت خوبصورت بن جاتے کیونکہ جب اوپر سے آپ کرکٹ کو دیکھیں گے تو بہت مزا آئے گا اچھا دوستو اب ہم دوسری پوائنٹ کے بات کرتے ہیں ہیت آباد کرکٹ سٹیوڈیم کے بارے میں تو اس کی جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ لوگ کمیٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے روپ آ گیا کی نہیں چیئرز آ گئی کی نہیں تو اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہو کہ یہ پہلا ایسا سٹیوڈیم ہوگا انٹرنیشنلی کہ یہ ہمارے ساتھ تو اوپن سٹیوڈیم ہوگا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کبھی انگلینڈ اسٹریلیا یا نیوز لینڈز کی نیوز لینڈز کی پیچز پر جو میچز دیکھتے ہیں اور وہ اوپن سٹیوڈیم ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو سائٹ میں جو گارڈنز ہوتے ہیں اور کلے میں جو چیرز ہوتے ہیں یا سٹیرز ہوتے ہیں اس پہ لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور میچ کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی بی سی بی نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ یہ جو سٹیوڈیم ہے اس کی جو ڈیزائن ہوگی وہ اوپن ہوگی اور یہ کلا ہوگا تاکہ جو پبلک ہے وہ پوری طرح سے انٹرٹین ہو سکے اور مزے اٹھا سکے تو ظاہر سی بات ہے جب اوپن سٹیوڈیم ہوگا تو پھر اس کی جو سٹینڈز ہیں وہ ایک ہی منزل کے ہوں گے اچھا اب ہم اس کی پویلن کے ڈیزائن کے بات کرتے ہیں تو اس کی پویلن کی جو ڈیزائن ہے یہ ہمارے ساتھ چھار منزلہ ہے تو ایک منزل جو ہے وہ یہ ارباب نیاز کرکڈ سٹیوڈیم سے زیادہ ہے اس میں تو یہ اس کی ڈیزائن ہو گئی اور اب آگے چلتے ہیں اگر ہم کوسٹ کی بات کریں ارباب نیاز انٹرنیشنل کرکڈ سٹیوڈیم کی کوسٹ کے بات کریں تو دوستو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ارباب نیاز کرکڈ سٹیوڈیم ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس پہ جو ہمارے ساتھ خرچ آ رہا ہے تقریبا جب یہ اپگریڈ ہوگا تو وہ ہے 1.7 بیلین 1.7 بیلین مطلب ہے کہ تقریبا 170 کروڈ اس پہ جو لاغت آئے گی خرچ آئے گا وہ اس پہ آئے گا اچھا اس کے براکس اب حیطابات رکٹ سٹیوڈیم کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ ہمارے ساتھ 833 میلین اس پہ کاسٹ آئے گا خرچ آئے گا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو خرچ آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہے تقریبا 90 کروڈ کی جو خرچ ہے وہ اس پہ آئے گا کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سٹیوڈیم اوپن سٹیوڈیم ہے اور مطلب جو دوسرا جو سیکنڈ فلور کی جو سٹینڈ ہے وہ بھی نہیں بننا تو اس پہ اس وجہ سے خرچ تھوڑا کم آ رہا ہے اچھا اب تیسرا نمبر پوائنٹ ہے تیسرا نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو کپیسٹی ہے اور باب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی جو کپیسٹی ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی جب جو سٹیڈیم ہے یہ پوری طرح اپگریڈ ہو جائے گا اور ریڈی ہو جائے گا تو اس کی کپیسٹی ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہوگی پینتیس ہزار کی کپیسٹی ہوگی یا نہیں پینتیس ہزار لوگ اس میں آ سکیں گے ٹھیک ہے جی اور انٹرسنگ بات ہے کہ پہلے جو اس کی کپیسٹی تھی اپگریڈیشن سے پہلے وہ صرف ہمارے ساتھ تھی چھوڑہ ہزار تو ابھی جو اس کی اپگریڈیشن ہوگی تقریبا وہ ٹو ٹائمز بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی کپیسٹی ہے اچھا اب ہم ہیت آباد ریکٹ سٹیڈیم کی کپیسٹی کی بات کریں گے تو جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتائے کہ یہ اوپن گراؤن ہوگا اوپن سٹیڈیم ہوگا اور اس پہ جو سٹینٹس کی سکن فلورڈ بھی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کی جو کیفیسٹی ہے وہ تھوڑی کم ہے اور وہ ہمارے ساتھ گیارہ ہزار ہے تو اس میں صرف گیارہ ہزار سپکٹیٹر آ سکیں گے اچھا دوستو تو اب ہم بہت ہی امپورٹن پوائنٹ کے بات کرتے ہیں اور یہ پوائنٹ ہے فیسیلیٹیز کہ دونوں سٹیڈیمز میں فیسیلیٹیز کیا کیا ہوں گے تو چونکہ دونوں انٹرنیشنل سٹیڈیمز ہے تو دونوں کو آئی سی سی کی رولز کے مطابق اپگریڈ کرنا پڑے گا اور جو بیسک انٹرنیشنل رولز ہے وہ آپ کو افلائی کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں سٹیڈیمز کی جو فیولین ہے وہ بلکل مارڈن ہے مارڈن فیولین ہے اور دونوں میں کنٹرول رومز ہوں گے میڈیا حال ہوگا وی آئی پی سٹینڈز ہے دونوں میں سکرین بورٹ بھی ہے لیکن سکرین بورٹ کے بارے میں سکرین بورٹ جو ہے وہ ابھی تک آیت آباد کرکٹ سٹیڈیم میں تو آ گیا ہے لیکن ایک آ گیا ہے جو بہت اچھی کوالٹی اور فریمی کوالٹی کے اور جو ایک امریکن برینڈ ہے لیکن جو ابھی تک نیاز سکرین سٹیڈیم میں ابھی تک سکور بورٹ نہیں آیا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے کیونکہ سٹیڈیم بڑا ہے تو دیکھا جائے کہ کتنے سکورز بورٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا دوستو اب ہم کنکلیوزن کی طرف جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالیں گے کہ کونسا سٹیڈیم بہتر ہے یا کونسا سٹیڈیم تھوڑا سا پیچھے ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا تو میں اپنے ایکسپیرینس ابھی یہ بات آپ کو شیئر کروں گا اور اپنے رائے دوں گا جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ارباب نیاز کیٹ سٹیڈیم یہ بہت ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اور اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آئے گا اور تو یہ جو ہے یہ تھوڑا بڑا ہے اور یہ اگر بنے گا تو تقریباً سات مہینی لے ایک سال میں یہ مکمل ہو سکتا ہے کیونکہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بات کرتا ہوں منیجمنٹ وغیرہ سے دوسری طرح ہمارے ساتھ جو سیڈے میں یہ تقریباً چار سیلے کے پانچ یا چی مہینوں تک میں یہ فل بن سکتا ہے اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ اس میں ہو سکیں گے تو جلدی ہو جائے گا ایسا اور پشاور میں بھی انٹرنیشنل کرکٹ جو بحال ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے تو یہ ہمارے ساتھ دونوں سٹیڈیمز کی بیچ مقابلہ تھا اب آپ کمیٹس میں بتا سکتے کہ آپ لوگ کو کون سٹیڈیم بہتر لگا اور اپنی رائے دے سکتے ہے اچھا دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ ایسے ہی اپڈیٹس میں لاتے رہتا ہو تاکہ آپ لوگ کو اپڈیٹس ٹائم پر ملتے رہے تو چلتے ہے اپنا خیال لکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ